چونکہ مکی صورت ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد توحید رسالت جو اسلام کے بیسک عقیدیں ہیں ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کو جس دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور وہ کبھی آپ کو مجرون کہہ رہے ہیں کبھی دیوانہ کہہ رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آسمان پہ کیوں نہیں فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے تو اللہ نے انسانی تاریخ بیان کی کہ انسان کو پیدا کرنے کا تو بنیادی مقصد ہی اللہ کی عبادت کروانا تھا اور انسان کو مسجودِ ملائکہ بنایا گیا تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انسان کو سجدہ کرو یہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ انسان کو زمین میں خلیفہ بناوں گا وہ میرے حکامات اپنے اوپر بھی اور زمین پر بھی نافذ کرے گا تو اصل تو انسان کی بیس یہاں سے چلی تھی پھر شیطان ہے جو ان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو تم اپنے باپ دادا جو کیونکہ مشرقین بار بار کہتے تھے نا باپ دادا کو ہم فالو کر رہے ہیں تو اصل جو جدہ امجد تھے وہ تو آدم تھے وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے تو ان کو جو بنایا گیا تو تمہارا دشمن تو شیطان ہے وہ اس وقت سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے تو تم جو اسلام کی دشمنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ باتیں کر رہے ہو تو سوچو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان تمہیں ورغ لا رہا ہو اس لئے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار گارے سے بنائی گئی تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ انسان کی جو پیدائش جس چیز سے ہوتی ہے وہ چیز عجیب وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس پہ انسان فخر کرے سورہ معارض میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ہم نے ان انسانوں کو جس سے بنایا وہ یہ جانتے ہیں وہ کیا ہے من نطفت منی سے بنایا اور پھر قرآن میں جگہ جگہ اس انسان کے پیدائش کے پروسس کو بیان کیا گیا ہے کہ منی سے بنایا پھر اسے بدبودار خون بنایا پھر اس بدبودار خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا یعنی تمام کی تمام جو میٹیریل استعمال ہوا ہے وہ سارا غلازت سے بھرا ہوا ہے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک زلیل پانی سے پیدا نہیں کیا تو گندے پانی سے پیدا نہیں کیا تو یہ مختلف الفاظ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں انسان کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے تو سورہ معارض میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہمیں پتا ہے ہم نے کس چیز سے پیدا کیا تو اس سے مقصد کیا ہے یہ بتانا مقصد ہے یعنی چند حکمتیں ہیں یہ بار بار جو انسان کو بتایا جاتا ہے تمہیں غلیز پانی سے گندے پانی سے پیدا ہوئے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ تھے وہ تو منی سے پیدا نہیں ہوئے ان کا بھی بتایا گیا کہ ان کے لیے جو گارہ استعمال کیا گیا وہ گارہ بھی بدبودار تھا یعنی انسانیت کی ابتدہ بھی ایک بدبودار چیز سے کی گئی ہے تو اس میں بنیادی مقصد بتانا یہ ہے کہ تمہارا جو جس میٹیریل سے تمہیں بنایا گیا ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم فخر کرو یا وہ تمہیں جنت میں پہنچا دے تمہارے پاس فخر کے لیے اعمال کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ورنہ شیطان تو آگ سے بنائے فرشتے تو نور سے بنے روشنی سے بنے لائٹ سے بنے تو وہ تو جنت کے زیادہ حق دار ہونے چاہیے وہ تو اشرف المخلوقات ہونے چاہیے لیکن گندی بدبودار چیز سے بنا کے بھی انسان کو حکم دیا جا رہا ہے فرشتوں کے انسان کو سردہ کرے وجہ کیا ہے کہ انسان کی اس باڈی کے سٹرکچر کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اللہ جو انسان کو فضیلت دے رہے ہیں اس فضیلت کی وجہ اس کا علم اور اس کا عمل ہے علم کی مثال قرآن نے دیئے جب فرشتوں نے کہا نا تو ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے اس کی کیا ضرورت ہے اس مخلوق کو پیدا کرنے کی زمین میں خون بھائے گی تو جب آدم علیہ السلام کا کوئی اللہ نے جو علم دیا تھا تمام اشیاء کی حقیقتوں کا اللہ نے بتایا تو فرشتوں سے پوچھا تم ان اشیاء کے بارے میں بتاؤ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے تو آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام گنوا دیئے پھر اللہ نے حضرت آدم پہ فخر کیا کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا مطلب اس میں ہم نے سیکھنے کا مادہ رکھا ہے اس کے پاس علم ہے دوسری چیز ہے عمل کہ انسان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ برا بھی کر سکتا ہے اور وہ اچھا بھی کر سکتا ہے فرشتے اچھا ہی کرتے ہیں برا کر نہیں سکتے تو یہ جو عمل ہے نا عمل اس عمل کی بیس پہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق پر فضیلت دیئے کہ یہ اپنے اختیار سے اچھا بھی کرے گا اور برا بھی کرے گا یہ ٹھیک ہے اس صفت میں جنات بھی انسانوں کے ساتھ شریک ہیں لیکن علم کی صفت میں اللہ نے بہرحال انسان کو جنات پر فضیلت دیئے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی جو بیس ہے جس چیز سے انسان بنایا جا رہا ہے وہ انتہائی غلیز اور انتہائی ناپاک ہونے کے بعد کہ باوجود بھی عمل کی وجہ سے انسان فضیلت حاصل کر لیتا ہے تو اس لیے عمل کو فوکس کرنے کی ویلیو یہاں بتانا مقصد تھا اور یہ حکمت تھی اگر انسان کو سونے اور چاندی سے بنایا جاتا نا تو یہ بحث میں لگ جاتا کہ میں تو بہت نیک ہوں اور میں بہت آلہ ہوں اور تکبر کرنے لگتا تو اللہ نے تکبر کا کوئی راستہ انسان کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ تم غلیز گندے پانی سے بنائے گئے ہو ہر وقت پیٹ میں نجاست گندگی لے کے انسان گھومتا ہے یعنی انسان کا ماضی بھی غلازت سے بھرا ہوا حال بھی اور مستقبل بھی ماضی کیا ہے غلیز اور ناپاک پانی جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور کپڑوں پہ لگ جائے تو اسے دھونا پڑتا ہے اور حال کیا ہے کہ پیٹ میں ہر وقت گندگی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ناک میں الگ گلازت ہے آنکھوں میں الگ اس کے جو ہے وہ گندگی ہے اور کہیں سے بھی انسان کی باڈی پہ کوئی زخم لگے بلڈ ناپاک خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے گندگی کا ایک ڈھیر ہے اور پیٹ میں جو گندگی لے کے گھومتا ہے وہ ایک الگ ہے اور فیوچر کیا ہے موت کے بعد پورا جسم میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور کیڑے پڑ جاتے ہیں اس میں اتنی گندی بدبو آتی ہے تو ان تمام یعنی انسان کا ماضی بھی ایسا رکھا حال بھی اور فیوچر بھی یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے پاس اب اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے سوائے عمل کے اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے لہذا اچھے عمل کو فوکس کرو تو یہ حکمت تھی اور اس حکمت کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک بدبودار کھنکھناتی ہوئی مٹی سے وَالْجَانْنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کر لیا مِنْ نَارِ السَّمُوم لائٹ آگ سے ہلکی آگ سے جس کی دیٹیل میں بتا چکا ہوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِنِّي خَالِقُمْ بَشَرَمْ مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایسے گارے سے بدبودار مٹی بجتی ہوئی مٹی سے میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں ایک بشر کو فَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جب میں اسے درست کرلوں اس کے آزا کو برابر کردوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں یعنی اس میں جان ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَقَعُوا یہ پورا نہیں یہ فَا الگ ہے قَعُوا الگ ہے تو تم گر جاؤ اس کے لئے سردہ کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے سردہ کیا سوائے ابلیس کے یہ ابلیس مستثنہ منقتے ہے منقتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں میں داخل نہیں ہے یعنی تمام فرشتوں نے سردہ کیا جب فرشتوں کو حکم تھا تو آٹومیٹیکلی جنات کو بھی لازمی حکم تھا تو اس لئے اللہ نے جن کا الگ سے تذکرہ کیا یعنی وہ فرشتوں کی فیرس میں داخل نہیں ہے اس کی مثال ایسے جیسے عربی میں کہا جاتا ہے جَا الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا پوری قوم آئی مگر گدہ نہیں آیا حالکہ گدہ تو قوم میں نہیں ہوتا لیکن ایک مفہوم ہوتا ہے جب پوری قوم آئی ہے تو ظاہر ہے کسی سواری پر بیٹھ کے آئی ہوگی گدے گھوڑوں پر آئی ہوگی لیکن اس میں متقلم مستثنہ کر دیتا ہے کہ قوم آئی مگر گدے نہیں تھے اس میں تو منقطع مستثنہ اس کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز مفہوم ہو رہی ہوتی حقیقت میں اس کا ذکر نہیں ہوتا ایک دماغ اس کی طرف جاتا ہے اس کی نفی کر دی جاتی ہے تو دماغ اس طرف جائے گا کہ جب سارے فرشتوں کو حکم تھا تو جنات کو تو بطریق اولہ حکم کیونکہ فرشتے جب نور سے بنے ہیں ان کو حکم دیے جا رہے سردہ کرو تو آگ سے بنیوی مخلوق کو تو لازمی حکم دیا جائے گا شیطان نے انکار کر دیا کہ وہ سردہ کرے اللہ نے ابلیس سے کہا تجھے کیا ہوا کہ تُو نے سردہ نہیں کیا کہ میں سردہ کروں ایک ایسے بشر کو جس کو تُو نے سڑے وے گارے سے اور کھنکناتی مٹی سے پیدا کیا ہو تو اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لانت ہے قیامت تک کا مطلب کیا ہمیشہ کے لیے لانت ہے شیطان نے کہا اللہ تُو مجھے پھر قیامت تک کے لیے محلت دے دے مجھے زندگی بھی دے اللہ نے کہا تجھے میں محلت دیتا ہوں ایک وقت معلوم تک چونکہ مجھے گمراہ کیا ہے حالانکہ گمراہ تو خود ہوا تھا گمراہ تو خود ہوا تھا اللہ تعالی نے کہا سردہ کرو نہیں کیا لیکن اللہ کی طرف نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہر کام کی نسبت خالق اللہ ہی ہے چاہے برائی ہو چاہے اچھائی ہو تو کام تو انسان کرتا ہے لیکن اس عمل کا خالق تو بہرحال اللہ ہے اس لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے ہاں عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے جیسے سورہ جن میں آتا ہے کہ جنات نے کہا ہمیں پتا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا ہمارے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی لیکن نسبت ہر ایک کی اللہ کی طرف ہی ہوتی ہر چیز کی تو شیطان نے کہا اللہ تُو نے مجھے گمرہ کر دیا ہے اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ گمرہ تو میں خود ہوا ہوں لیکن سبب تو بنائے تو مجھے نہ حکم دیتا کہ آدم کو سردہ کرو تو میں تیری مخالفت بھی نہ کرتا تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ گمرہ تو میں خود ہوا ہوں لیکن سبب تو بنائے لَُٰزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اس انسان کے لیے زمین میں مزین کر دوں گا کس چیز کو گناہوں کو یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی کہ مزین کر دوں گا کیا مطلب گناہ غلط ہونے کے باوجود ان کو اچھا لگے گا اس پہ دلائل کے لیبل لگا کے نا ہر غلط چیز کو یہ اپنے لیے حلال کر دیں گے اپنے زمیر کو مطمئن کر دیں گے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور سب کے سب کو گمراہ کروں گا میں ہاں مجھے پہلے سے معلوم ہے یہ بات شیطان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ عبادکہ منہم المخلصین تیرے کچھ بندے ہیں جو بہت مخلص مخلص نہیں ہے مخلص یعنی جس کو اللہ نے منتخب کر لیا دن پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا وہ بندے ہیں جن کو شاید میں گمراہ نہ کر سکوں اللہ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے کیا مطلب میرے لیے خالص ہو جانا اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دو ان عبادی جو میرے بندے ہیں یعنی خاص بندے لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ تیرہ ان پر زور نہیں چلے گا إِلَّا مَنِ تَبَعَكَ یہ بھی مستثنہ منقطع ہے اس سے لگتا ہے کہ شاید کسی پہ بھی نہ چلے جب مخلص لوگوں پہ نہیں چلے گا تو شاید کسی پہ بھی نہ چلے اللہ نے بتا دی ہاں ہاں ان لوگوں پہ چلے گا مَنِ تَبَعَكَ جو تجھے فالو کریں گے مِنَ الْغَابِينَ گمراہ لوگوں میں سے انہی پہ چلے گا تو تیرے پیچھے پیچھے جب تُو برائی کو ان کے سامنے مزین کرے گا تو وہ غور نہیں کریں گے بلکہ بغیر غور کے تیری بات مان لیں گے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ شیطان ان کو نشے کی طرف لے کے جا رہا ہے شراب کی طرف لے کے جا رہا ہے ان کا دل چاہتا ہے شراب پینے کا عقل کہتی ہے غلط چیز ہے تو شیطان کیا مزین کر دیتا ہے عمل کو ان کہتا ہے کیا ہے ایک دفعہ پی کے توبہ کر لینا پھر دماغ سے ریلیکس ہو جائے گا فائدے بھی تو ہیں تو عقل مند آدمی کیا کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمیشہ کیلت پڑھ جائے گی مجھے لیکن خواہشات کے غلام کیا کرتے ہیں کہ جو شیطان کہہ رہا ہے فوراں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ چھوڑا یار دیکھا جائے گا تو یہ بہت اہم آیت ہے ساری گمراہی کی جڑی یہی ہے کہ آپ عقل کی اور اپنے ضمیر کی نہیں مانتے بلکہ جو شیطان نے دلائل کے امبار لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان دلائل کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان دلائل کو فالو کرنے کو شیطان کی اتباع سے تعبیر کیا گیا ہے ورنہ شیطان نظر تو کسی کو نہیں آ رہا ہوتا تو آپ جو مزین کرتے ہیں شیطان تو دلائل کے امبار لگاتا ہے اب اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جو اس وقت تجھے فالو کریں گے یعنی تیرے پیش کردہ دلائل پر ایمان لے آئیں گے اور بغیر سوچے سمجھے اسی کے پیشے چلیں گے تو ان پر تیرا زور یقیناً چلے گا وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لیکن میں ان پر ترس نہیں کھاؤں گا کہ چونکہ تُو نے ان کو گمراہ کیا ہے لہذا میں ان کو بخش دوں ایسا نہیں ہے تم سب کے سب یعنی تُو اور جو تجھے فالو کریں گے سب کے سب کا وعدہ جہنم میں سب کو جہنم میں ترے ساتھ جھوکوں گا میں لَهَا سَبْعَتُ أَبْوَاب اور اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لَكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم ہر دروازے کے لیے انسانوں کی ایک جماعت ہے جس کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے یعنی سارے ظاہر درجات ایک جیسے نہیں ہوں گے کوئی بڑی جہنم میں کوئی چھوٹی جہنم میں تو جس درجے کا گمراہ کرے گا اس کے لیے میں نے ویسی ہی جہنم رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے